موسیقی آج مدیہ پردیش کے بھوپال شہر میں الیگرل مسلم انویسٹی کے اولڈ بوائیز ایسوشیسن کے طلبہ دورہ تحریک آزادی اور اردو زبان پر ایک سمینار کا آئیوجن کیا گیا جس میں مقالہ نگاروں نے اردو زبان کی انقلابی آشار اور نظموں کو یاد کرتے ہوئے اردو کے خدمات کو اجاگر کیا اس آسر پر ڈاکٹر نصیم خانے ستاب سے ستاب کرتے ہوئے بتایا کہ انیس سو بیس میں جیل کے اندر ہی آزادی کے دیوانوں نے جیل کے اندر مشاعرے کا آغاز کر دیا تھا جس کے جریعے سے انقلابی آشار اور نظم آشار سورہ لکھ کر باہر بھیجتے تھے اور آزادی کے پروانوں کو بہت طاقت ملتی تھے اس آسر پر مقالہ نگاروں کو سیڑ سے بھی نوازا گیا انجم بارہ بنکوی اور محترم تصنیم صاحب نے ترانہ مسلم علیگر پیش کر کے سب کے دلوں کو مولیا تھا اس آسر پر ایکس ڈی جی پی وزیر انساری نے سمودن کیا ہے اسے آپ بھی سنیں بھوپال سے جعوید بیت علی کی بشیش ریپورٹ تمام علیگز کو ایمیو اول برائس مدپس چپٹر کو اس پرگرام کو آرنائز کرنے کے لیے تحریکہ آزادی اور اردو زبان کو کے لیے بہت بہت مہارک قابل مہرباد ہے میں اپنی بات دہلی اوجو اخبار کے ایڈیٹر مولوی محمد باقل ساتھ سے شروع کرتا ہوں جن کو کی سولہ سپٹمبر اٹھارو سو سندہ ان کو ہسٹری میں اتیاز میں ہے کہ کبھی گولی مار دیا گیا یا توپ سے باندھ پلا دیا گیا ان کے والد محترم نے دہلی اوجو اخبار کو چالو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو پیام ای آجازی کے ایڈیٹر مرجا بیدار بکت جو بہت دوسرہ جفر کے ہوتے تھے انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور ساتھ ساتھ ہندو مسلم ایڈی کے دو علمبہ دار تھے انہوں نے بات کے اس زمانے کے تمام اخبار چاہے اندو ہو چاہے پرشن سن نے ملکہ گلو کو جگانے کے لیے اور مرگو کو بلاک لگانے کے لیے بہت بڑا کام کیا اور جس کی وجہ سے میں جلدی سے مختصر اپنی بات اس میں ختم کر دوں کہ اس زمانے کے اخبار جو پیام اعزادی صادق الاخبار صداد الاخبار کوہمود تلسم لکھنو سہر سامری رسالت بغاوت ہند اور امدد الاخبار چشمہ فیض دیکھیں یہ چشمہ فیض جو ہے منشی دیوان چندو پنجاب پنجاب میں بات میں ناہور چلا گیا اسی طرح سے جو ہے سہر سامری جو اٹھارہ سسنپر میں لکھنو سے نکلتا تھا جس کے ایٹر گھیر نرائر اور پنجاب بیلناز صاحب تھے اسی طرح گلچنی نو بخار جو کلتا سے بگلتا تھا تمام اخبار انہیں بہت بڑا کام کیا اب رہا سوال دیکھئے اٹھارہ سو سن تاون سے پہلے بھی کوئی اخبار ایس سچ نہیں تھا اور اس کے بعد جو بھی اخبار آیا اوپرشن میں تھا یا اردن میں تھا اور ایس سچ جو ریکارڈ ملتے ہیں اٹھارہ سو پائیس پھر اس کے بعد لگتا چلتا گیا اور اس سے پہلے دیکھا جائے تو انیس سو پیتانیس کے سیتانیس تک جو ہے پرشن میں اخبار تھے اور اردن میں اخبار تھے ان کا بہت بڑا رہا ہے اور ان کے بدولت اگر دیکھا جائے تو تمام جو ہے آج ہم جس سرفوشی کی تفنہ اب ہمارے گل میں ہے یا شہیدوں کے مجاروں پر لگے گی ہر برس ملے یہ جس کو کی جس کو کی رام پرساد بسویل اور سٹرکولا خانے اپنا اوڑنا بچھوڑا بنا رکھتا تھا چلتے پھر تک آتے تھے یہاں تک جیلوں میں بھی مشارہ اور شائری اور انقلابی شائری کی بات ہوتے تھیں اور اسی طرح سے خزن مہانی جو انقلاب پناہ رہا دیا جس کو کی شہید بھگت اپنا اوڑنا بچھوڑا بنایا ان تمام اخباروں کے صحافی اور اردو اخبار کی بدلت دیکھا جائے ایک طرح جس طرح سے موجاہد اجادی ہیں اور جس طرح سے موجاہد اجادی کے ساتھ اردو اردو اخبار اور اردو صحافی ہیں ان کو ہم کو برابر ایک ساتھ یاد کرنا چاہیے اور ان کو بھی خیرائج دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ پر یہ بھی بجائش کروں گا آپ کے مادم سے کہ آپ جو ہیں اردو بھاسا بھارتی بھاسا بھارتی بھاسا یہ اچھی بات ہے کہ آج ہماری راشتر بھاسا ہندی لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی ہونا چاہیے آج اردو بھاسا جو ہے انٹرنیشنل لیول پر نوی زبان ہے انہوں کی بھاسا ہو چکی ہے اور ہم کو اردو کے ساتھ پرشن اور ادھو پڑھنا پڑھانا چاہیے میں تکی بہت 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 سے تعلق کرتا ہوں اردو یا ایمیو اول وائف بہت بہت شپٹر ہے تو بکت اللہ اینوسیٹی میں اردو نہیں ہے اس کو بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں آنے والی تیری سے مجالش کرتا ہوں نویدن کرتا ہوں کہ اردو کو فروغ کے لیے کام کریں جو اب تک ٹائن سافی ہو چکی ہے اس کے ساتھ اس کا بہت 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 کردار رہا بہت بڑا ہم گھول رہا آجادی میں ہم اس کو اپنا بنائیں اور یہ ہماری زبان ہونی چاہیے انہی باتوں کے ساتھ ایک بار پھر کہیں میں ایمیو اول وائف کو شکریہ بیڈا کرتا ہوں ہوں اور سرطاع سی behind کرتا ہوں کہ تمام سیکنٹرل لوگ شٹی اسٹیٹ لوگ شٹی اسٹیٹ کو لیزن میں اس کو کمپنشی کیا جائے انہی باتوں میں ساتھ ایک بار بہت دوبار شکریہ بہت دھنوار thank you very much